دوستو مین ایک آدمی کو کہا جاتا ہے اور مین کا مطلب ہے زیادہ آدمی اب ہولو مین کا مطلب ہے کھوکلے انسان وہ اس لئے کیونکہ ان انسانوں کے اندر ایموشنز نہیں ہیں تو اس لئے انہیں ہولو مین کہا جاتا ہے یہ نظم لکھی گئی تھی ورلڈ وار ون کے بعد اور ورلڈ وار ون کے بعد جو زندہ بچنے والے لوگ تھے ان کے اندر رائٹر نے یہ بتایا کہ ان کے اندر ایموشنز ہی ختم ہو گئے وہ کسی چیز کو فیل ہی نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہیں ہولو مین کہا گیا اور رائٹر اپنے آپ کو بھی ایک ہولو مین ہی کہتا ہے اس نظم کے ٹوٹل پانچ سیکشنز ہیں اور میں نے اس ویڈیو کو چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے جو فرسٹیر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ صرف پہلا سیکشن دیکھیں گے جو ان کے سلیبز میں ہے اس کے بعد وہ سیدھا ایکسرسائز پہ چلے جائیں گے تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں اب رائٹر یہاں پہ اپنے آپ کو انکلوڈ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم ہولو مین ہیں وہ لوگ جو ورڈ وار وان کے بعد اب زندہ بچے ہوئے ہیں اور لنڈن میں رہ رہے ہیں اور باقی دنیا میں بھی جہاں جہاں پہ ورڈ وار ہوئی ہے وہاں وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں تو رائٹر ان سب کو کہہ رہا ہے کہ ہم ہولو مین ہیں یعنی ہمارے اندر اب ایموشنز ختم ہو چکے ہیں ہم ایسے ہیں جس طرح ایک سکیر کرونی ہوتا جو فیلڈ میں کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہاں پہ پرندے نہ آکے بیٹھیں وہ اپنی مرضی سے مووی نہیں کرتا وہ بس کھڑا رہتا ہے وہاں پہ چاہے بارش ہو توفان آئے جو بھی ہو رائٹر کہتا ہے کہ ہمارا بھی یہی حال ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دماغوں میں ایسے جیسے بوسا بھرا ہوئے ہیں سٹرا کہتے ہیں جو گندم کی فصل ہوتی ہے اس میں سے دانہ نکالنے کے بعد جو پیچھے ایک پائپ سا رہ جاتا ہے ایک خالی ڈنڈا اسے سٹرا کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے دماغوں میں وہ سٹرا بھرا ہوئے وہ آگے کہتا ہے یعنی وہ اس پہ افسوس کرتا ہے اور ہماری جو آوازیں ہیں وہ درائیڈ ہو گئی ہیں یعنی ان میں اب ایموشن ختم ہو چکی ہیں وہ سوک گئی ہیں اور جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سرگوشی کر رہے ہیں وسپر کر رہے ہیں چھپ چھپ کے بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری باتیں ہیں وہ میننگ لیس ہیں ان میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے دوستو اس وقت کے جو لوگ تھے نا جو جنگ کے بعد زندہ بچے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کی لائف جو ہے وہ میننگ لیس ہے اب ان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے جب وہ بات کرتے تھے تو میننگ لیس بات کرتے تھے جب وہ کوئی چیز سوچتے تھے تو اچھی طریقے سے سوچ نہیں پاتے تھے ان کی زندگی بڑی عجیب سی ہو گئی تھی تو رائٹر ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں اور آپ دیکھیں گے کہ اس نظم کا سٹیکچر بھی ایسا ہی ہے کبھی کبار آپ کو رائٹر کی بات بھی صحیح سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ رائٹر اپنے آپ کو بھی ایک ہولو مین کہہ رہا ہے یعنی جب وہ لوگ بات کرتے ہیں تو میننگ لیس ہوتی ہے کبھی کبار آپ کو لگے گا جیسے رائٹر یہاں پوئیم میں بھی میننگ لیس باتیں کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری آوازیں اتنی میننگ لیس ہیں جس طرح سوکھی ہوئی گاس کے اوپر ہوا چلتی ہے یا جس طرح چوہے کے جو فوٹ پرنٹس ہیں وہ بروکن گلاس کے اوپر آتے ہیں اتنے یوز لیس ہیں ہماری آوازیں سیلر کہتے ہیں کوٹری کو شیپ ویڈاوٹ فوم شیڈ ویڈاوٹ کلر پیرالائزڈ فورس جیسٹر ویڈاوٹ موشن اب وہ کہتا ہے کہ ہماری بوڈی تو ہے اس میں روح نہیں ہے یعنی شیپ ہے فوم نہیں ہے روح نہیں ہے اس میں شیڈ تو ہے کلر نہیں ہے یعنی زندگی تو ہم گزار رہے ہیں لیکن اس میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم پیرالائزڈ ہیں یعنی مفلوج ہیں جس طرح اوپر اس نے کہا ہے نا کہ سکیر کرو جو فیلڈ میں کھڑا ہوتا ہے کوئی موومنٹ نہیں کرتا اس طرح جیسٹر ویڈاوٹ موشن یعنی ہم موف تو کرتے ہیں لیکن اس میں موشن ہی نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پہ لگے گا کہ رائٹر جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ موف کرتے ہیں اس میں موشن نہیں ہوتا تو اس کا یہ رائٹر یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی زندگی بھی ایسے ہی تھی جیسے یہ نظم ہے کبھی کبھار آپ کو لگے گا عجیب سی نظم ہو گئی ہے کیونکہ رائٹر خود بھی تو ایک holo man ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری باتوں کا کوئی مطلب نہیں تو کبھی کبھار آپ کو یہ فیلنگ آئے گی وہ لوگ جو موت کی دوسری وعدی میں جا چکے ہیں یعنی یہ جنت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت مر چکے ہیں جو ورلڈ وار میں مر چکے تھے اور اس وقت وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں انہیں یاد ہے ہمارا اور انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یعنی جو زندہ بچے ہوئے ہیں ابھی تک وہ لوست نہیں ہیں یعنی وہ گمے نہیں ہیں وہ بس holo ہو چکے ہیں یعنی ہمارے اندر emotions ختم ہو چکے ہیں اور ہم stuffed ہو چکے ہیں جس طرح ایک scarecrow field پہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر کپڑوں کے اندر ایک بوسا بھرا ہوتا ہے اس طرح ہمارے اندر بھی بوڈی کے اندر بوسا بھرا ہوا ہے یعنی ہم نے اتنی دکھ اور اتنے تکلیفیں دیکھیں ہیں کہ ہم نے اپنے پیاروں کو اپنے اردگرد مرتے دیکھا اردگرد لاشیں گرتے دیکھیں بیلڈنگز تباہ ہوتے دیکھیں ہم رو رو کر ہماری آنکھیں خوشک ہو گئیں اور اب ہمارے اندر کوئی emotions ہی نہیں بچے تو اس لئے ہم holo ہو چکے ہیں یعنی ہمارے اندر اب کچھ نہیں رہا Eyes I dare not meet in dreams In death's dream kingdom These do not appear اب یہاں پہ ٹی ایس ایلیٹ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری آنکھیں ہیں جو holo men جتنے بھی ہیں ان کی آنکھیں بڑی خوفناک ہیں اور اس کے برقس جو دوسرے لوگ ہیں جو اس وقت مر چکے ہیں اور جنت میں جا چکے ہیں Death's dream kingdom یعنی جنت میں دوسری دنیا میں جا چکے ہیں ان کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں There the eyes are sunlight on a broken column ان کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے سورج کی روشنی ایک ٹوٹے ہوئے پلر پہ پڑتی ہے تو وہ کہیں سے چمکتا ہے کہیں سے نہیں چمکتا یعنی اتنی خوبصورت ہے There is a tree swinging and voices are in the wind singing more distant and more solemn than a fading star ان کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے دور کہیں ایک درخت ہوا میں جھوم رہا ہوتا ہے اور گانے گا رہا ہوتا ہے اور اس کے گانے کی آواز ہلکی ہلکی آرہی ہوتی ہے جو بڑی peaceful ہوتی ہے ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں اور جو ہماری آنکھیں ہیں holo men کی کیونکہ ان میں کوئی emotions ہی نہیں بچے اس لیے یہ بڑی خطرناک ہیں Let me be no nearer in the death's dream kingdom dream kingdom ہے یعنی وہ جو جنت ہے جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں خوبصورت آنکھوں والے میں وہاں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں ان سے آنکھیں نہیں ملا پاؤں گا کیونکہ وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانے دے دی ملکوں کے لیے اور اس وقت وہ جنت میں ہیں تو میں ایک holo man وہاں جا کے ان سے کیسے آنکھیں ملا پاؤں گا Let me also wear such deliberate disguises rats coat crow skin crossed staves in a field وہ کہتا ہے کہ میں اپنا بھیس بدل لوں گا میں کوئی rat کی یعنی چوہے کا کوئی coat پہن لوں گا یا میں crow skin پہن لوں گا یا میں field میں کوئی وہ آدمی بن کے کھڑا ہو جاؤں گا جیسے ایک straw man ہوتا ہے جو پرندوں کو آنے سے روکتا ہے کہ میں ویسے ہو جاؤں گا behaving as the wind behaves no nearer اور میں ویسے جھوموں گا جیسے ہوا چلے گی جسے پتا چلے کہ میں زندہ نہیں ہوں بلکہ میں ایک straw man ہوں note that final meeting in the twilight kingdom یعنی جب ان کی final meeting بھی ہوگی نا اس کے بعد کوئی meeting نہیں ہونی final meeting بھی جب ان کی ہوگی تو میں تب بھی وہاں نہیں جاؤں گا میں ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتا اپنی this is the dead land this is cactus land اب ڈی ایس ایلیٹ اس شہر کا بتا رہا ہے جس میں وہ رہ رہا ہے یعنی لندن میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک dead land ہے یہاں پہ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے لوگ مر چکی ہیں بلڈنگز گر چکی ہیں جو river ہے وہ بھرا ہو گیا لاشوں سے اور ملبے سے یہ dead land ہے اور یہ cactus کی طرح ہے جس طرح cactus ہوتا ہے نا سہرہ میں لگا ہوا پودا اس کا کوئی use نہیں ہوتا وہ rough ہوتا ہے اور سب کو تکلیف ہی دیتا ہے یہ شہر اس cactus کی طرح ہو چکے here the stone images are raised یہاں پہ جو پتھر کی مورتی ہیں انہیں اوپر کر کے رکھا گیا ہے دوستو کیونکہ وہاں پہ چرچ وغیرہ تباہ ہو چکے ہیں اور جو jesus christ کی جو مورتی ہیں ان کو اوپر کر کے رکھا گیا ہے تاکہ ان کی respect کی جا سکے here they receive this application of a dead man's hand under the twinkle of a fading star اور یہاں پہ وہ جو پتھر کی مورتی ہیں لوگ آکے ان کو اپنی request کرتے ہیں this application کہتے ہیں request کرنے کو کہ وہ جو dead man کی مورتی ہیں dead man یعنی jesus christ کیونکہ christians یہ مانتے ہیں کہ جو jesus christ ہے وہ مر چکے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو dead man کی مورتی ہیں لوگ آکے اس کے آگے request کرتے ہیں اور اپنی فریادیں کرتے ہیں is it like this in death's other kingdom اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو جنت ہے وہاں بھی یہی ہو رہا ہے walking alone at the hour when we are trembling with tenderness lips that would kiss form prayers to broken stones وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی اکیلے چلنا پڑتا ہے جیسے اس شہر میں ہر بندہ اکیلہ چل رہا ہے sad ہے اور ہر وقت وہ جو ہے کام پر ہے trembling مطلب ہر وقت وہ کام پر ہے جنگ کے در سے خوف کے در سے کام پر ہے اور جو lips ہیں وہ جو کس کیا کرتے تھے اب وہ دعائیں کر رہے ہیں یعنی اگر ایک آدمی ہے اس کے چار بچے تھے چھوٹے تو وہ چاروں کے چاروں جنگ میں مر گئے تو وہ جو آدمی کے lips ہیں جو ان بچوں کو کس کیا کرتے تھے کبھی اب وہ lips دعائیں کر broken stone سے یعنی ایک ٹوٹے ہوئے پتھر سے وہ دعائیں کر رہے ہیں اب the eyes are not here there are no eyes here in this valley of dying stars اب رائٹر کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ آنکھیں نہیں ہیں یعنی وہ جو جنت کے لوگوں کی آنکھیں تھیں جو دوسری دنیا میں رہتے ہیں ان کی خوبصورت آنکھیں ہیں وہ آنکھیں یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہیں in this valley of dying stars کہ یہ وہ valley ہے جہاں پہ ہر چیز آکے تباہ ہو جاتی ہے in this hollow valley this broken jaw of our lost kingdoms وہ کہہ رہے ہیں یہ hollow valley ہے جس طرح ہم hollow men ہیں یہاں پہ رہے ہیں اس طرح یہ valley بھی ایک hollow valley ہے یہاں بھی کوئی emotions نہیں بچے کچھ نہیں بچا اور یہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی سلطنت کا ایک چھوٹا سا حصہ اس میں سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ اس حصے کی جو حالت ہوتی ہے نا وہ حالت اب اس جگہ کی ہو چکی ہے جنگ کے بعد in this last of meeting places we grow up together and avoid speech gathered on this beach of a tumid river وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو tumid river ہے اس کے پاس ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کے بیچ کے پاس لیکن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کیونکہ ہم سب کے سب hollow ہیں کیا بات کریں کوئی emotions تو ہیں نہیں اور اس کے علاوہ یہ آخری جگہ جو بچی ہے اس کے علاوہ سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں sightless unless the eyes reappear as the perpetual star multifolate rose of death to be light kingdom the hope only of empty men اب وہ کہہ رہے ہیں sightless یعنی ہر طرف اندھیرہ چاہیہ ہوئے ہیں اور صرف ایک جو hope ہے نا وہ آنکھیں ہیں وہ جو جنت کے لوگوں کی آنکھیں ہیں نا صرف وہی ایک آنکھیں ہیں جو ہمیں hope دلا سکتی ہیں اس کے علاوہ ہر چیز تو empty ہے here we go round the prickly pier prickly pier prickly pier here we go round the prickly pier at five o'clock in the morning اب ٹی ایس ایلیٹ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی holo man ٹی ایس ایلیٹ کے سمیت سب کو ملا کے جتنے بھی holo man وہ صبح صبح پانچ بجے اٹھ کے گانا گاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں اب وہ گانا کیا ہے here we go round the prickly pier prickly pier prickly pier کہ یہ وہ گانا جو وہ گاتے ہیں prickly pier کہتے ہیں ایک کانٹوں والے پودے کو دوستو ٹی ایس ایلیٹ نے اوپر بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ شہر ایسا ہے جیسے ایک کانٹوں والا پودے تو وہ گانا بھی یہ گا رہے ہیں جیسے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ ایک کانٹوں والے پودے کی طرح ہے جس میں صرف تکلیف ہی تکلیف ہے یعنی یہ ایک sad song گا رہے ہیں سبس با اٹھ کے between the idea and the reality between the motion and the act falls the shadow اب وہ یہاں بھی یہ بتاتا ہے کہ idea کے اندر اور اس idea کو reality بننے کے اندر ایک چیز روک رہی ہے وہ ہے shadow اور اسی طرح motion کو act میں بدلنے کے لیے جو چیز روک رہی ہے وہ ہے shadow for example اگر ایک آدمی کے ذہن میں idea آیا کہ وہ بہت بڑا بزنس کرے گا لیکن وہ idea reality میں نہیں بدل سکا کیونکہ بیچ میں shadow آ گئی اب وہ shadow کیا ہے shadow وہ war ہے جس نے سب کچھ ختم کر دیا یعنی وہ آدمی کے ذہن میں idea آیا کہ وہ business کرے گا بہت بڑا لیکن وہ war بیچ میں آ گئی اور اس نے سب کچھ ختم کر دیا اب کوئی بھی چیز پوری نہیں ہو سکتی یہ جو line ہے for thine is the kingdom یہ christian لوگ ایک دعا پڑھتے ہوتے ہیں یہ اس کا آدھا حصہ ہے اب اس نے پوری دعا بھی یہاں پہ نہیں لکھی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پوری نہیں ہو پا رہی یہ دعا بھی پوری نہیں ہو رہی between the conception and the creation between the emotion and the response falls the shadow پھر وہی بات کر رہا ہے کہ concept کے اندر اور اس concept کو create ہونے کے اندر جو ایک چیز ہے وہ shadow ہے emotion response نہیں بن پا رہا کیوں کیونکہ shadow بیچ میں آ رہی ہے پھر وہ کہتا ہے life is very long کہ یہ جو اس طرح کی difficult situation ہے نا جب بندہ ایسی situation میں ہوتا ہے تو زندگی بہت لمبی لگتی ہے آپ نے بھی کبھی imagine کیا ہوگا جب آپ کے اوپر برا وقت ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ برا وقت بڑا لمبا چل گیا ہے اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہا between the desire and the spasm between the potency and the existence between the essence and the descent falls the shadow دوبارہ وہی بات کر رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ آ گئی اور یہ پوری نہیں ہو پا رہی for thine is the kingdom again وہی آدھی prayer for thine is life is for thine is the اب یہ پھر اس نے کوئی بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے بات جو آنا confuse کر کے بیچ میں آدھی چھوڑ دی جو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ life بالکل ایسی ہے جیسے اسے سمجھ نہیں نہیں نہ آ رہا کہ وہ کیا لکھے یہاں پہ کیا کرے اور اس طرح ہی وہ life کو represent کر رہا ہے کہ life بھی ان لوگوں کی ایسی ہے جو hollow ہو چکے ہیں this is the way the world ends this is the way the world ends this is the way the world ends not with a bang but a whimper اب وہ تین بار کہتا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخری لائن میں وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑے دھماکے سے ختم نہیں ہوگی بلکہ اسی طرح چپ کے سے ختم ہو جائے گی تو یہ تھی نظم the hollow man آپ کو پڑھ کے پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کتنی عجیب سی تھی یہ رائٹر نے خود اس طرح عجیب سی لکھی تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہیں پڑھ کے پتا چلے کہ اس وقت جو لوگ زندہ تھے ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی تو اب اس کی ایکسسائز کرتے ہیں میں solve question کچھ سیکنڈ کے لیے سکرین پر چلاؤں گا جو فرسٹیر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ انہیں روک کے یا سکرین شوٹ لے کے آرام سے پڑھ لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سکرین شروع کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں